بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو دارز کیچن دارز کیچن میں آج آپ کے ساتھ وائٹ بینز کی ریسیپی شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کائن ڈی میری چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس ویڈیو کو لائک اور فرنٹ سے شیئر کرنا مات بھولے سفید لوبیا کو میں نے چار سے پانچ گھنٹے پانی میں بھگوئے رکھا ہے تو یہ اب دیکھیں سوفٹ ہو چکا ہے تو جیسے ہم کالے چھنے اور سفید چھنے پانی میں بھگوتے ہیں تو وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں پھول جاتے ہیں اسی طرح لوبیا بھی پانی میں بھگو کے رکھتے نہ چاہیے تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے تو اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں فلیم آن کر دیے میں نے میڈیم فلیم رکھی ہے اب اس میں سب سے پہلے آئل ڈالتے ہیں ہس پہ ضرورت آئل کا استعمال کریں اس وقت میں تقریباً آدھا کپ آئل استعمال کر رہی ہیں اور اب اس میں پیاس شامل کر دیتے ہیں دو درمیانے سائز کے پیاس جن کو باری کاٹ لیا گیا ہے بس اس کو ہلکا سا سنہری کر لیں گے پیاس بس ہلکے سے سنہری کرنے ہیں بہت زیادہ نہیں کرنے ہیں بس اتنے ہی ہونے چاہیے تو اب اس میں لیسن ادھرک کی پیس شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ہے تو اس کو ہلکا سا بھونیں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے لیسن ادھرک کا تقریباً چار ادھر ہری مرچے ہیں جن کو باری کاٹ لیا گیا ہے تو اب یہ تھوڑی سی یہ شامل کر دیتے ہیں تاکہ اس کا فلیور آ جائے تو کچھ رکھ لیں گے سات سا لیسن ادھرک بھی سنہری ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مسالے شامل کریں گے اس میں مسالے آپ نوٹ کر لیں 1.5 ٹیسپون نمک 1 ٹیسپون مرچ پاوڈر 1.5 ٹیسپون ہلدی پاوڈر 1 ٹیسپون کشمیری مرچ پاوڈر 1 ٹیسپون زیرا پاوڈر 1 ٹیسپون دھنیا پاوڈر تو یہ اس میں شامل کریں گے جب تک پیاس سنہری نہیں ہوتا اور لیسن سنہری نہیں ہوتا تو تب تک ویٹ کرتے ہیں سارے مسالے شامل کر جاتے ہیں تھوڑا سا اس کو بھولتے ہیں ذرا سا اس میں پانے شامل کریں پاکہ مسالے جو اے نا وہ جلے نا جو تک پیس لیں پاوڈر جب آپ مسالے دالیں اور پھونے تو بڑی مزے کی خوشبو آنا شروع جاتی ہیں تو اس میں یہ تقریباً تین ادر ٹیسپون ہے جن کو منی باریک باریک چوب کر لیا ہے تو یہ شامل کر جاتے ہیں اور اچھی طرح اس کو پھونے گی تاکہ اس کا کچھا پان دور ہو جائے اور سمودھ مسالہ تیار کر لیں گے اب اس میں ایک کپ پانی شامل کر دیتے ہیں تاکہ مسالہ اچھی طرح گل جائے اور سمودھ مسالہ تیار ہو جائے اس کو دھگ کے درمیانی آنچ پر رکھ دیتے ہیں اور بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کو بھونتے رہیں گے تاکہ مسالہ اچھا سمودھ بن جائے اس کو پڑا رن لے دیتے ہیں دس پندرہ منٹ کے لیے مسالہ بڑا اچھا بھونچک ہے تقریبا اس کو بیس منٹ لگ چکے ہیں تو بیچ میں میں نے تھوڑا سا پانی اور شامل کیا تھا اور اس کو خوب بھونے تقریبا پندرہ منٹ کے بعد چیک کر لیا تھا اس کو تو ابھی اس میں ہم لوبیا شامل کریں گے یہ دیکھیں لوبیا آدھا کلو ہے آدھا کلو کے حساب سے میں نے آپ کو سارے مسالے بتائیں ہیں تو اب اس میں شامل کریں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ بیچ میں چیک کریں گے کہ کتنا ٹائم لگاتا یہ کیونکہ بعض لوبیا جلدی گال جاتے ہیں اور بعض ٹائم لیتے ہیں تو جو آدھا کلو لوبیا ہم نے بھگویا ہوا تھا اب ہم اس مسالے میں شامل کر دیتے ہیں تو اس کو بس اچھی طرح بھونیں گے بھونائی آپ نے بہت اچھی طرح کرنی ہے جتنا بھونیں گے اتنا ہی مزے کا یہ بنے گا بس اچھی طرح بھوننا ہے آپ نے اس کو لوبیا تو ویسے صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ آپ کوشش کیا کریں کہ مہینے میں دو سے تین مرتبہ ضرور اس کو بنائیں کیونکہ اس میں پروٹین واپر مقدار میں ہوتی ہے تو بعض لوگ تو اس کو گوشت اور کیمہ میں بھی شامل کر کے بناتے ہیں مگر میں نے محسوس نہیں کیا کہ اس کو میں کیمہ اور گوشت میں بناوں کیونکہ اس میں تو ویسے ہی بہت زیادہ پروٹین ہے تو آپ اس کو ویسے بنائیں اور کھائیں اور بہت مزے کا آپ کو لگے گا اور آپ بہت انجوائے کریں گے تو اس کے ساتھ سیلڈ ہو جائے اور لیمو کا استعمال ہو جائے تو کیا ہی بات ہے اور چٹنی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں بس اچھی طرح اس کی بنائی ہو جائے تو پھر پانی لگا کے اس کو بند کر دیں گے بھوننا آپ نے اچھی طرح ہے تاکہ لوبیا کا جو کچھا پانی ہے وہ ختم ہو جائے اس کو میں نے بڑی اچھی طرح بھون دی ہے یہ دیکھیں سائٹ پر سے اس نے گھی چھوڑ دی ہے تو اب اس کو پانی لگا کے تقریباً ایک گلاس پانی اس میں ڈالتے ہیں تو اس کو رکھیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تو بیچ میں چیک کرتے رہیں گے ضرورت محسوس ہوئی تو تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے تو باز لوبیا جلدی گال جاتا ہے باز ٹائم لیتا ہے آپ نے یہ چیک کرتے رہنا ہے تو اس کو پڑا رہنے دیتے ہیں اور فریم زرہ میڈیم کر دیتے ہیں چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ بیچ میں میں نے دو تین دفعہ چمچ بھی چلایا تھا اور اس کو چیک کیا تھا تھوڑا سا پانی بھی لگایا آدھا گلاس بڑا اچھا تیار ہو چکا ہے تو اس میں آپ گرم سالہ شامل کرتے ہیں ہار ٹی سپون گرم سالہ لیا ہے میں نے وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور ہرا دنیا اور ہری میرچ اس پر ڈالیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی بنیا چیک کرتے ہیں گلا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا گل چکے تو ابھی آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں سرف کرتے ہیں اس کو بہت ہی خوشبودار اور ٹیسٹی بنے ماشاءاللہ اس کو ساتھ گرمہ گرم روٹی اور سیلٹ تو مزہ ہی بہت آ جائے گا ہری میرچ اور ہرا دنیا ہم نے اس پر ڈال دیا ہے اور اب ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں بہت مزہ دار بنیا بہت ٹیسٹی بنیا ہے صحیح مائنوں میں چٹ پٹا بن ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈبیک دینا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی